ممسکر آپ دیکھ رہے ہیں آج تک ڈیجٹل اور میں ہوں آپ کے ساتھ انوپ آکاش برما اور میرے ساتھ ہیں کرائم تک کے ڈپٹی ایڈیٹر چراغ گوٹھی چراغ بہت بہت سواغت ہے آپ کے مارے سی اے اے اور ناغرکتہ سنشوندھن قانون اب پوری دیش میں لاغو کرنے کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے سرکار کی طرف سے یعنی کہ اب یہ قانون لاغو ہے لیکن جیسے ہی یہ خبر سامنے آئی خاص کر اگر ڈلی کی بات کرے حالانکہ کئی راجیوں میں چوکسی دکھائی دی اس کو لے کر کے لیکن ڈلی سے جو تصویریں آئیں اس میں فلیک مارچ ہو چاہے پولس سمجھائش کرتی ہوئی دکھائی دی کئی مسلم علاقوں میں وہ گئی جہاں پر دوہجار بیس میں دھنگے ہوئے تھے اور دھنگوں کا جو آدھار تھا وہ بھی اسی سی اے کو بنایا گیا تھا اسی کی ورود سروپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کے بعد پریسے تھے یا کس طریقے سے بدلیں وہ ہم سبھی نے دیکھا ڈلی پولیس سمجھائش کر رہی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں گھبرائیں نہیں اس سے کسی کی ناغرکتہ جانے والا قانون نہیں ہے ناغرکتہ دینے والا قانون ہے آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً اس کے قانون بننے کے لاغو ہونے کے چوبیس گھنٹے بعد ابھی کیا حصیتی ہے ڈلی کی دیکھئے دوزار بیس ہم سب کو یاد ہے جب ڈلی میں دنگے ہوئے تھے جس میں نرسی اور سی اے لاغو کرنے کی جب بات سرکار اس وقت کر رہی تھی اور ایک یہ image جو ہے مارکٹ میں فلوٹ ہو رہی تھی کی ناغرکتہ چلی جائے گی مسلمانوں کی ناغرکتہ چلی جائے گی یا جو ناغرک ہیں ان کا registration ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے اس میں کچھ غلط نہیں ہے اگر کوئی بھی یہاں کا دیش کا ناغرک ہے سرکار کی درشتی میں اس سے ایک تو صحیح آقلن پتہ چلتا ہے کہ population کتنی ہے باہری لوگ کتنے ہیں جو یہاں پر آئے ہیں تو اس کو لیکن بڑا confusion تھا اس وقت اور اکدم لوگوں کو ایسا لگا یا میں تو کہوں مسلم سمودائے کو بہت ایک بڑے دھڑے کو ایسا لگا کہ ان کی ناغرکتہ جا رہی ہے اور اس سرکار غلط کر رہی ہے ہمیں دیش سے باہر نکالنے کا plan ہے سرکار نے آ کے clear کیا کہ بھائی یہ ناغرکتہ جانے کا نہیں دینے کا قانون ہے جو c a ہے اب ہے کیا c a اس کے بارے میں بہت clarity ہونی ہے دوزار چودہ کے پہلے جو یہاں پر بانگلہ دیشی آئے جو پاکستان سے لوگ آئے شرنار تھی جو افغانستان سے آئے اس میں ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے بود بھی تھے پارسی بھی تھے اب ان لوگوں کو یہ دیکھنا کہ وہ یہاں کب سے رہ رہے ہیں ان کو ایک ناغرکتہ دینے کا پرافدھان کے تحت یہ کیا جا رہا ہے ہر دیش ہم یو ایسے میں بھی جاتے ہیں وہاں انڈیا کے کئی لوگ وہاں کے سٹیزن ہو گئے ہیں کئی لوگ وہاں کی جو یہاں رہتے ہیں یہاں کے سٹیزن ہو گئے ہیں تو ایک ایک پرویزن ہے ایک جو بات ہے وہ بہت صاف ہو جانی چاہیے کہ ناغرکتہ سنشودھن قانون سے جو یہاں کے پہلے سے ناغرکتہ ہیں ان کی ناغرکتہ جانے والا قانون نہیں ہے یہ قانون لاغو ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ناغرکتہ لینا چاہتے ہیں پاکستان بانگلہ دیش اور افغانستان سے آئے ایسے ہندو سکھ بود جین عیسائی اور پارسی دھرم کے لوگوں کو جو اکتیس دسمبر دوہجار چودہ سے پہلے بھارت آ کر بس گئے تھے بھلے ہی ان کے پاس بھارت آنے کے وید دستاویج نہ ہوں یہ ان کے لیے ہے قانون کے تحت ناغرکتہ کے لیے یوگی آویدگوں کو آن لائن آویدن کرنا ہوگا اور اس کے لیے سرکار جلدی ایک ویپورٹل بھی لانچ کرے گی اور اس کے مطابق اچھا کئی جگہوں پر یہ قانون چونکہ دیش بھر میں لاغو نہیں ہوگا قانون کے مطابق اسم مگھالے مجورم ترپورا اور ان آدیواسی علاقوں میں سی اے کا پرابدھان لاغو نہیں ہوں گے جنہیں سمویدھان کی چھٹی انسوچی کے تحت سنگرکشت کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی انر لائن پرمیٹ سسٹم والے پوروطر کے راجیوں میں بھی یہ لاغو نہیں ہوگا منیپور چونکہ پہلے سے انر لائن پرمیٹ میں نہیں آتا لیکن بعد میں اسے شامل کیا گیا اور انر لائن پرمیٹ ایک طرح کا یاترہ دستاویج ہوتا ہے جو سیمیت سفدی کے لیے دوسرے راجیوں کے لوگوں کو یاترہ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو یہاں پر لاغو نہیں ہوگا لیکن اس کے علاوہ پورے دیش میں اس کو لاغو کیا گیا ہے اور اس کو دیش میں لاغو کرنے سے پہلے آپ ذرا اس کو سمجھئے کیے باہر سے خاص کر پاکستان آہ افغانستان بانگلہ دیش یہاں پر بسے ہوئے ہندو آہ سکھ بودھ جین پارسی ان دھرموں کے لوگوں کو وہاں سے یہاں یہاں پر آ کر جو پہلے سے بس گئے ہیں اکتیس دسمبر دوزار چودہ سے پہلے جو بسے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے ہے نئے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ بات تھوڑا سکھ لے رہی اور یہاں کے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو باہر سے آکے یہاں ناغرکتہ جن کو ملنی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے یہ کانون تو بہت پہلے سے یہ بار بار سنشوذن ہوتے چلے گئے نائنٹین نیٹی سکس میں نائنٹی ٹو میں دوزار تین پانچ پندرہ اور دوزار انیس میں سنشوذن ہوا لیکن جب دوزار انیس میں سنشوذن ہوا تو یہ اب جا کر اس کو نوٹیفیکشن جاری کیا گیا یعنی اس کو لے کر کافی وقت لگا سوال ہی اٹھتا ہے اتنا وقت کیوں لگا جب یہ آلریڈی دوزار پندرہ سا لے کر دوزار انیس میں دوسرا سنشوذن جب پاس ہو گیا تھا الیکشن سے پہلے یہ ہوا تو ترہ ترہ میں آپ کو بتا دو کوئی بھی ناغرک کیا آدھار ہوتا ہے ہم کسی کو ناغرکتہ دیتے ہیں کسی بھی دیش کی ناغرک اس میں پانچ آدھار ہوتے ہیں جنم سے ہوتا ہے کوئی ونچ سے ہوتا ہے کوئی ریجسٹریشن کے ذریعے ہوتا ہے کوئی دیشی کرن کے ذریعے ہوتا ہے اور کوئی پرادیشک نگمن کے ذریعے ہوتا ہے یہ پانچ ایسے آدھار ہیں بھارت میں تو پہلے بھی لوگ ناغرکتہ لے ہی رہے تھے چھوڑ بھی رہے تھے لے بھی رہے تھے دونوں چیزیں ہو رہی تھیں ایسا نہیں ہے کہ سی اے آنے کے بعد ہی ناغرکتہ تو لوگ پہلے بھی لے رہے تھے اور اس کا بھی ایک کٹن پروسس تھا لیکن سی اے کے اندر خاص طور پر کچھ دھرم چنہت کیے گئے ہیں ہندو سکھ جین بود پارسی یہ لوگ جو اکتیس دسمبر دو جار چودہ سے پہلے آ کر ہندوستان میں بس گئے ہیں یہ ان کے لیے ہیں اور اس کے لیے بقاعدہ ایک پورٹل بھی انہوں نے لانچ کر دیا ہے جس میں انڈین سیٹیزنشپ online.nic.in اس پر جا کر وہ اپلائی کریں اور وہ تمام جو بھی ان کے بعد درستاویز ہیں چیز چونکہ اب یہ مان کر چلیں کہ جیسے پہلے سی اے کا بہت ویرود ہو رہا تھا اور لوگ سرکوں پر نکلے دلی میں تو دنگے تک ہو گئے اب جب سے یہ لاغو ہوا ہے استطیب ایسی نہیں ہے ہر جگہ شانتی دکھائی دے رہی ہے اب یہ سمجھیں کہ دو تین چار سالوں میں لوگ سمجھے ہیں یہ قانون ہماری ناغرکتہ چھننے والا نہیں ہے ناغرکتہ دینے والا قانون بلکل اپنے ٹھیک کا لیکن میں نے جیسے کہا اس میں ایک ایسا image form ہو رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے دراصل issue اس پر نہیں ہے issue CA پر ہے اب کون لوگ سمجھا رہے ہیں اور وہ لوگ کیسے سمجھ رہے ہیں یہ سمجھے والی بات ہے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے بھگانے کے لیے کوئی قانون بنایا گیا یا بھئی ان کے پاس تو دستاویز ہوتے نہیں یا زیادہ تار ایسے سوچتے ہیں تو ٹھیک ہے وہ تو باہر جائیں گے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سیدھا سیدھا ایک تو جو اس کا clause ہے وہ ہم نے explain کر دیا آپ نے کئی بار لیکن اب ابھی تو CA اس کو implement کیا گیا آنے والے وقت میں NRC پر بھی سرکار بہت گھمپیٹا سے سوچ رہی ہیں NRC کو لے کر بھی ہو سکتا ہے کوئی notification آ جائے already اس کو لے کر کافی زاری چیزیں نکل کر رہی ہیں لیکن ابھی CA کو لے کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہنگامہ پہلے تھا اب لوگ بیتے دو تین چار سالوں میں اتنا سمجھ گئے ہیں کہ کم سے کم اس کو لے کر آپ کروشت ہونے کا کوئی کارن نہیں ہے لیکن ننو NRC کے جو میں ایک بار بیچ میں انٹرپ کر رہا ہوں آپ کو National Register of Citizenship اس میں کیا ہونے جا رہا ہے کہ جو بھی citizen ہوگا اس میں آپ کو ایک proper documentation identity proof دینا ہوگا کہ آپ یہاں کے citizen ہیں تو اس کو لے کر بڑا باوال تھا کہ یہ اب کیوں لاغو ہو رہا ہے ابھی اس کا کوئی حالہ کی کوڑی ہے ابھی صرف بات CA کو لے کر ہے جس کا notification جاری ہوا ہے جو لاغو ہو گیا ہے لیکن اب لوگ سمجھ گئے ہیں ان دو تین چار سالوں میں دو جار چوبیس کے بعد سے اور اس کا اثر یہ ہے کہ اس کے لاغو ہونے کے بعد دلی میں شانتی صاف طور پر دکھائی دے رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ CA ناغرکتہ چھننے والا کانون نہیں ہے ناغرکتہ دینے والا کانون ہے بہت بہت شکریہ چراغ اس تمام جانکاری کے لئے آپ کا یہاں رک رہے ہیں لیکن آپ نہیں جائیے گا نہیں بنے رہیے ہمارے ساتھ دیکھتے رہیے آج تک digital